تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کے دن 25 دسمبر والی دن ہم جاتے ہیں گھومنے کے لیے تو اس بار کافی زیادہ اچھا ڈیکوریشن ہوا ہر سال ہمارا یہی فکس ہے ہم یہی پر آتے ہیں کہیں اور نہیں جاتے ہیں مال وغیرہ نہیں جاتے ہیں حالانکہ مال میں بھی بہت ہی اچھا مطلب کی ساری چیزیں ارینجمنٹ بہت ہی اچھے سے کرتے ہیں سندہ کلوز وغیرہ بنتے ہیں اور بہت ہی اچھے سے وہاں بھی ڈیکوریشن وغیرہ ہوتی ہے بہت یہاں پہ کیا ہے میلا لگتا ہے کافی بڑا میلا لگتا ہے اور یہاں پہ ہمارا ہر سال فکس ہو گیا تو یہ دیکھئے بابو کیوٹ لگ رہی ہے اور بابو کے پاپا کیوٹ نہیں لگ رہے کیونکہ بابو کے پاپا زیسے تھی ویسے آگے انہوں نے چینج نہیں کیا تو میں آپ کو تھوڑا سا ڈیکوریشن بھی دکھا رہی ہوں کہ آپ دیکھ لو میں نے بولا تھا کہ میں یہاں پہ لائیو آؤں گی تو ابھی میں آگے آپ کو بتاتی ہوں تو یہاں پہ ہم جیسے انٹری ہم نے کی ہے تو یہاں پہ کچھ اسی طریقے کا ڈیکوریشن ہوتا ہے یہاں پہ سندہ کلوز بنے ہوئے ہیں کافی پیارے پیارے بنے ہوئے ہیں اور چلیے ابھی ہم آپ کو دیکھائیں گے تو یہاں پہ بابو کے پاپا بابو کو بول رہے تھے کہ ہائے کر لو تو وہ ساری چیزیں کر رہی تھی بابو بہت ہی انجوائے کی مطلب اسے گھومنا بہت ہی پسند آتا ہے اور اسی کی وجہ سے میں بھی گھوم لیتی ہوں تو بس یہی ہے ابھی ہم یہاں پر گھوم رہے ہیں یہاں پہ جو سندہ کلوز وغیرہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں رات میں یہاں پر دیکھنے کی لائک رہا ہے کافی اچھا لگتا ہے کہ کتنی ساری لائٹنگ وغیرہ لگی ہوئے ہیں اور خاص طور سے آپ لوگ تو سمجھ گیا جو میرے پیارے پیارے سسکرائبر ہوئے ہیں مجھے لائٹنگ وغیرہ بہت ہی زیادہ پسند آتا ہے تو بس یہی ساری چیزیں اچھے لگتی ہیں پہلے ہم رات میں ہی آتے تھے جب بابو نئی تھی لیکن جب بسے بابو ہو گئی ہے دو سال سے ہم دن میں ہی آتے ہیں تھنڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے گلن بھی ہے اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ تھنڈ ہو رہی ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں سینڈا کلاؤز کے پاس یہ فوٹو کلک کر آ رہے تھے تو میں نے ان کی تھوڑی سی ویڈیو ٹک ٹک کے لیے اس طریقے سے بنائی ہے تو آپ لوگوں کو بھی دکھا دیتی ہوں تو بس یہاں پر ہم یہی گھوم رہتے ہیں ابھی ہم گراؤن میں ہی ہیں ابھی دوسرے گراؤن میں ہم کو جانا ہے اندر تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں سینڈا کلاؤز بنے ہوئے ہیں بہت ہی پیارے لگ رہے تھے یہاں پر میں نے ان کی تھوڑی سی کلپ لیتی ٹک ٹک میں ڈالنے کے لیے تو بس اسی طریقے سے یہاں پر یہ دیکھیں کتنی پیارے پیارے سینڈا کلاؤز مطلب کافی بنے ہوئے تھے کافی زیادہ کیوٹ لگ رہے تھے بچے بھی تھے یہاں پر سبھی لوگ پک ویگرہ کلک کروا رہے تھے انہیں فوٹو مطلب کی فوٹو ویگرہ کھچوا رہے تھے تو انہوں نے بولا چلو تم بھی کھیس لو تو اب ہم سوچ رہے تھے کہ چلتے ہم اندر کی سائیڈ اندر بہت بھیڑ اس بار کافی زیادہ ہمیں بھیڑ لگ رہے تھے اور میں ان کو ڈھونڈنے لگی تھی کہاں گیا اتنی زیادہ بھیڑ تھی بلکل میلا جیسے ریال والا ہمارے طرف میلا لگتا ہے اس ٹائپ کا بلکل یہاں پر بھیڑ ہو گئی تھی ہر سال اتنی زیادہ بھیڑ نہیں ہوتی تھی اس بار کوئی زیادہ بھیڑ ہو گئی تھی تو اب ہم اندر کی سائیڈ میں جا رہے ہیں اور یہاں پہ بھی دیکھیں جتنے لوگ آپ دیکھ رہے ہوں گے سب ہی فوٹو وغیرہ کلکی کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ بس یہی ساری چیزیں ملتی ہیں تو اندر کی سائیڈ میں جہاں پر اندر ہم جا رہے ہیں یہ دیکھیں کتنی زیادہ بھیڑ تو یہ دیکھیں کتنی زیادہ اندر بھیڑ ہے اور یہاں پہ مطلب کھانے کا سامان اور جو پردیشنی وغیرہ لگتی ہیں جو آپ سامان لے سکتے ہیں تو وہ ساری چیزیں یہاں پہ لگی ہوں آپ بھیڑ دیکھ سکتے ہو کتنی زیادہ ہے اور جھولے وغیرہ جو ہر سال ہی لگتے ہیں تو اس سال بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے اسے ہم بڑھیا کا بال بولتے تھے بچپن میں تو ان جو چیزوں کو دیکھ کر یاد دے جو ہے تاجہ ہو جاتی ہیں بیلونس وغیرہ لگے تھے یہ مجھے بول رہے تھے کہ آؤ تو میں نے کہا تھوڑی سی ویڈیو بنا رہی ہوں تو ہائک کرنے لگے اب بھیڑ دیکھ سکتے ہو اندر دیکھتی ہوں کوشش کروں گی تو یہاں میں مطلب نیچے ادھر چکی تھی تھے تھوڑا سا میں نے کہا فرینڈ کیمرے سے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں تو بس دیکھتے ہیں اگر دیڑ نہیں رہے گے اندر اسپیس رہے گا تھوڑا سا ہمارے لیے کہ ہم اپنی ویڈیو بنا سکے تو کوشش کروں گی کوشش کروں گی کہ وہاں پہ میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا سکوں کہ کتنی زیادہ بھیڑ دیکھ کے میں گھب رہا گئی تھی لیکن اندر کافی زیادہ اسپیس تھا مطلب تھا اتنا کہ آپ بنا سکتے ہو دھکا دھکی والا کام نہیں تھا میں ان سب چیزوں سے تھوڑا سا دور رہتی ہوں کیونکہ اگر دھکا دھکی لگتی تو پتہ نہیں کیوں میرا دمسا گھٹنے لگتا عظیب لگتا مجھے اور بس یہاں پہ ہم پاپکون لے رہتے تو بابو نہیں لی ہے پھر دوسرے زگے جا کر وہاں کی لے ہی لی تو ابھی یہ کھا رہی ہیں دیکھیں کیا کھا رہی ہیں بابو کے پاپا بھی ماہ ہی رہے اس میں ان سب چیزوں میں کھانے میں لیکن اب بچی ہو گئی ہے تو اب بچے تھوڑی نہ بنیں گے تو بابو بس یہی کھا رہی تھی انسوائی کر رہی تھی بچوں کے لیے آپ آؤ گھومو اور یہ جو لین لگی ہوئی ہے یہاں پہ لوگ اندر جا رہے ہیں اندر بھی سہزاوٹ ہوئی ہے بٹ اتنی لمبی لین کون لگائے گا میں نے منہ کر دیا میں نے کہا بہت لمبی لین ہے یار نہیں جانا اندر تو ابھی میں بولوں گی تو اب سنیے گا کیونکہ یہ کیمرہ پھر فون ان کے پاس تھا تو انہوں نے تھوڑی سی میری بھی ایڈ کر دیتی اسے میں آپ لین دیکھ سکتے ہو اور بچے کو لے کے اندر جانا لین میں بہت زیادہ پروبلم ہوتی ہے پلس بچے بھاری بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ کتنے سارے کپڑے پہن لیتے تو دول وزن ہو جاتا اور میں نے بابو کو بہت ہی کپڑے پہنا رکھے ہیں میں بھی پہن رکھی لیکن یہ ٹی شیٹ ڈال رکھے ہیں کیونکہ ان کو تھنڈ نہیں لگتی اور باد میں بڑیا کا بال جیسے میں بولتی ہوں بچ پہ انہوں نے بہت بولتی تھی تو یہاں پہ بابو لے لی بولی چاہیے تو گھر پہ کھا کر آئی تھی اس سے پہلے آیا تھا محلے میں آتے ہمارے کالونی میں آتے ہیں تو اس سے پہلے وہ لے رکھی تھی بٹ چھوٹا والا لی آتا جو پیکٹ میں آتا ایک چھوٹا والا وہ اور یہ کافی بڑا ہے تو میں بہت زیادہ بڑا ہے لاؤں میں بھی کھا لیتی ہوں تو میں یہی ڈرس پہن کے گئی تھی آپ لوگ بولتے دی آپ جہاں جاتے اپنی ڈرس اپنے دکھاتے تو خود ویڈیو بناوں گی تو کیسے دکھاؤں گی بیر تو میں نے یہ کوٹ ٹائپ کا جیکٹ پہنا ہوا نیچے دینز میں نے ڈالی ہوئی ہے اس کے نیچے بھی میں نے ایک اور سورٹر پہن رکھا ہے کیونکہ تھنڈ اتنی زیادہ ہے بس یہی ساری چیزیں ہو رہی تھی کھا رہے تھی پی رہتے انزوائے کر رہتے تو بچے نہ کھائے تو بڑے ہی کھالے بھٹ کوئی نہیں کوئی تو کھا رہا رہی تو بابو نہیں کھائی بابو اپنا وہ کھا رہی ہے مٹھی بولتی ہے وہ ہم بولتے ہیں بڑیا کا بال تو یہ بٹھا دی ہے میں موموز لانے کیا بول رہی موموز لانے تو پہلے موموز مجھے بہت زیادہ پسند تھا بہت میں پتہ نہیں کیا ہوا اور یہ پہ میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں مجھے بند کرنا پڑا وائش اور اس سے پہلے میں ویڈیو اپنی ڈال چکی ہوں پبلیس نہیں کی تھی تو کوپی رائٹ آ چک تھوڑی دیر میں کیونکہ سانگ بہت چل رہا تھا مجھے لگی رات میں آپ لوگوں سے بھول رہی تھی اور بھول چیز ہوئی کافی میرا time بھی ویس ہوا ساری چیز ویس ہوئی پھر سی ایڈیو کرنی پڑ ری وائش اوور کرنا پڑ رہا ہے تو یہ گئے دیکھ لو تمہیں جو کھانا ہے تو ان کو چاٹ کھانے کا مانتا ہے ان کا پیڑ بھئی گڑ بڑ بھر 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 نہیں مانتے باہر کی چیز سے تھنڈ لگ چکی ہے تو چلی ہم کھا لیتے ہیں موموس پھر آپ لوگوں سے ملتی کیونکہ بابو کو بھی دیکھنا ہے نا یہ جو آپ اونٹ دیکھ رہے نا اونٹ دیکھ کر انہوں نے کہا چلو اونٹ پر بیٹھو گی میں نے کہا نہیں یار ایک کم جو میں نے کر لیا وہ میں دوبارہ سے نہیں کر سکتی کبھی زندگی میں نہیں کر سکتی ہوں میرا یہ پہلا اور last تھا اس کے بعد تو میں بیٹھ سکتی میں اونٹ پر یہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ نہیں نہیں بیٹھ جاؤ ہم نے نہیں اور یہاں پر ہم کچھ باتیں کر رہے تھے جس کی وجہ سے مجھے ہس نا آگیا تو یہ پر اب ہم بس نکال رہے ہیں تو یہ butterfly لگی ہوئی تھی پھر بابو کو چلو چلو ٹھکے کھا لیتے ہیں یہاں پر ہم آگے گول گپٹے کھانے کی لیکن ان کی فلکی اتنی زیادہ تیسٹی تھی تو وہ فلکی والے کے پاس کھڑے تھے اور مجھے یہ پرس اچھا لگ رہا تھا تو میں اسے دیکھ تھی تو میں فلکی کھا لیتی ہوں چار پانچ کھا لیتی ہوں لیکن یہاں پہ کچھ زیادے کھا لیتی تو چلی ہم فلکی بغیرہ کھا لیتے ہیں پھر آپ لوگوں سے ملتے بہت بڑا سکول ہے اور کل آپ پوچھ رہتے مجھ سے جب میں لائیو آئی تھی آب دی کہاں گئتے تو یہ سکول میں ہم گئتے ہر سال مل لگتا ہے اگر آپ کو مل لگ تو یہاں پر آج آئیے پھر سال 25 سن بھر کو تو ہم ضرور مل جائیں گے اور یہ رہی گاڑی جو جھولا جھولا بابو کو یہاں پر بابو بیٹھ بیٹھ مطلب کہ یار ان کو کو سمجھ میں نے یار کدھر دیکھ نہیں اور بابو کو پاپا کو میں نے بولا کہ تم جاؤ ساس اپنے گھوم نا پھر وہ اتنی زیادہ ڈر ہوئی تھی ایک بار اس پوچھ لو بیٹھے کی نہیں بیٹھے گی اتال لو اس کو پھر اس کے بعد یہ گئے تو یہ پوچھے تو بولی نہیں جھول لے یہ دیکھئے ڈر رہی تھی بہت زیادہ ڈر رہی تھی ٹرین بچوں کا بھی تھا چلو اس پر بٹھا دو یہ دیکھئے بہت اچھا لگ رہا لیکن یہ راؤ گھومتا ہے تو دھککا چا لگتا پھر انہوں سے کچھ مزے لے رہی تھی ان کو لوس موسم ہو رہا تھا پروبلم تھی تو یہ بولے چلو چلتے گھر تھنڈ لگ گئی ہے ان کو کپڑے دیکھ رہے کیسے پہنتے ہیں صبح مون میں بہت زیادی نہا لیتے ہیں پھر ایسی گھومتے رہتے ہیں اور اگر دیکھتی ہوں تو یار مجھے سچ میں بہت زیادہ ڈل لگتا ہوں مطلب آپ جب بیٹھ ہوگے نا اس پہ کو کوئی پروبلم نہیں ہوگی لیکن جس ٹائم وہ کھڑا ہوتا ہے اس ٹائم سمجھ ہوگی تو بس یہ ہے اب ہم جا رہے گھر تو چلیے چلتے گھر اگر ویڈیو اچھی لگی ویسے تو میری میک اپ ہی جائے گی ویڈیو ہی جائے گی بلوگ بہت ہی زیادہ کم جائے گا تو چلیے ملتے اچھے سی ویڈیو کے ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کی جائے گا اوکے بابا